بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تقریباً آدھا درجن کے قریب صبح کی حکومتی وزراء کی جو ہے وہ پریس کانفرنسے ہو چکی ہیں سب کی دم کے اوپر جو ہے وہ پاؤں آیا ہوا ہے معاملہ یہ ہے کہتے ہیں کہ نوے روز کے اندر اگر انتحابات نہیں کروائیں گے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ نوے روز میں اگر انتحابات نہیں کروائیں گے تو آرٹیکل سکس جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کو پڑھ لیں آئین کے ہر آرٹیکل کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے آرٹیکل سکس اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے ہر آرٹیکل کے لیے اگر عمل درامت نہ ہو تو آئین کے اندر شکے ڈال دی جائیں اس کی صدا کیا ہوگی آئین کے اوپر عمل درامت نہ کرنا آئین کو توڑنا آئین سے روح کردانی کرنا ہی آرٹیکل سکس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے لہٰذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو آئین سے بڑا سمجھ لیں قانون سے بڑا سمجھ لیں اور آپ طاقت کے نشے کے اندر اتنے اندھے ہو جائیں کہ آپ انتحابات کروانے کو تیار نہ ہو یہ انتحابات تک ہم پہنچے کیسے ہیں پچھلے نو ماہ میں عمران خان صاحب نے بھرپور عوامی مہم چلائی ملک گیر باون جلسے کیے عوام کی رائے کو انہوں نے ہموار کیا اور ہم نے لانگ مارچ کے دوران اپنے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہوا دیکھا یہ عمران خان کی ایک دلیرانہ اور ایک بڑی سوچ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے مشتیل نہیں ہونا جیسے آپ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا اس دن آپ ملک میں آگ لگوانا چاہتے تھے آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے لیکن عمران خان نے آپ کا وہ اللہ نے عمران خان کو نئی زندگی دی عمران خان نے وہ آپ کا منصوبہ ناکام بنایا عمران خان نے قوم کو کہا کہ ہماری جدوجہد پور امن ہے آپ نے پور امن رہنا ہے اس کے بعد ہم نے اسلام آباد مارچ اپنا موخر کیا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اسلام آباد میں تصادم ہو ملک میں خون ریزی ہو ہم نے آئینی رستہ اختیار کیا یہاں پر کوئی کانسلر کی سیڈ نہیں چھوڑتا ہم نے اپنی دو صوبائی حکومتیں تحلیل کی کیونکہ آئین میں اگر صوبائی حکومتیں تحلیل ہو جائیں تو آپ نے نوے روز کے اندر اندر انتحابات کروانے ہیں اب آپ نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا لوٹے بنانے کی کوشش کی ضمیروں کے صداگر آپ نے لاکر یہاں پر لاہور کے ہٹسوں میں بٹھا دیئے پکڑ کے لیکن آپ کو ناکامی ہوئی اب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو اب طاقتوروں کی نگرانی کے اندر نگران سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ طاقتوروں کی نگرانی میں بنا ہوا سیٹ اپ ہے جو سیٹ اپ زرداری کا بچے جمہورے کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے جو سیٹ اپ پچیس مئی کے افسران کو لاکر سی سی پی اور لاہور لگا دیتا ہے اور وہ سی سی پی اور لاہور گزشتہ رات نو بجے اجلاس کرتے ہیں اپنے دفتر میں اور اس اجلاس میں تمام افسران کو یہ کہتا ہے کہ جو اوپر سے یعنی طاقتور حلقوں سے جو احکامات آئیں گے وہ احکامات آپ کو ماننا پڑیں گے جو احکامات وہ نہیں مانے گا وہ اس دفتر سے اٹھ کے چلا جائے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون سے طاقتور کیا ہے آئین اور قانون کے مطابق جو احکامات ہیں ان پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن انہوں نے فواد چودری کو گرفتار کرنا ہے انہوں نے ان کے اوپر بغاوت کے غدداری کے مقدمے بنانے ہیں مجھے یہ بتائیں فواد چودری نے کون سی قدداری کی تھی کون سی بغاوت کی تھی فواد چودری یہی کہہ رہا تھا نبی روز میں الیکشن کراؤ اور وہ الیکشن کمیشن جس الیکشن کمیشن میں ایک آئینی ادارہ ہے لیکن اس آئینی ادارے کے اندر بیٹھے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران کی وفاداری آئین کے ساتھ نہیں ہے ان کی وفاداری کئی اور ہے جو ان کو جتنی چاپی دی جاتی ہے اتنے حکم ناموں کے اوپر وہ عمل درامت شروع کر دیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ نو ماہ میں جو آپ نے ملکہ شر نشر کیا ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی اور بھئی عام آدمی غریب آدمی آج دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا مل رہا ہے وہ بھی لائن میں لگ کے اس کو دو دو گھنٹے خوار ہونا پڑ رہا ہے اس کو آج آج جو عمران خان جب حکومت میں تھے رجیم چینج سازش کامیاب ہونے سے پہلے ڈالر ایک سو اٹھتر روپے میں تھا آج دو سو ساٹھ روپے میں نہیں مل رہا آپ کی نوے روپے ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے آپ کی ایکسپورٹ ہر مہینے ایک ارب ڈالر سے کم ہو رہی ہے ترسیلہ تیزار ایک ارب ڈالر سے کم ہو رہی ہے آپ آئی ایم ایف کے آگے آپ نے ناکو لکیریں نکال دی ہیں ملک آپ سے چل نہیں پا رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو غلطی آپ نے کی ہے اسی غلطی پہ قائم رہنا ہے مجھے یہ بتائیں ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور دشمنی کرنی ہے ملک دشمنوں سے کرو جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہے جنہوں نے پاپڑ والے فلوتے والے جنہوں نے ریڑی والے پھیڑی والوں کے نام کے اوپر جالی اکاؤنٹ بنائے ہیں ٹیٹیاں لگائیں ہیں جنہوں نے اومنی کرپ کے نام پر لوٹ مار کیے ان کو پکڑو آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور بھئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا بائیس کروڑ عوام عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے کیونکہ ان کو قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا بڑی مشکل سے ان کو ایک لیڈر ملا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے جس کا کوئی کاروبار بائیڈ نہیں جس نے لوٹ مار نہیں کی جو چور نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے ملک دشمن نہیں ہے جس کی رکھ رکھ کے اندر پاکستان کی بہتری ہے جو ہمیشہ پاکستان کے لیے بائیسے فخر بنایا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آئیں آرپیٹیشن کر لیتے ہیں آئیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں ہمیں آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے آپ کو تو دشمنی کرنی ہے ملک دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں آپ بھی پاکستان کے لیے کام کریں ملک میں انتحابات صاف اور شفاف انتحابات ہونے دیں انتحابات کو نہ روکیں جو نفرتوں کے بیج پچھلے نو مہینے میں بوئے گئیں اس کے بڑے دیر پا سنگین نتائج آنے ہیں لہٰذا ان نفرتوں کو ختم کریں اور لوگوں کو انتحابات کروانے دیں لوگوں کو اپنی حق رائدہی ووٹ کے ذریعے استعمال کرنے دیں ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں پر حالات پھر کسی کے قابو میں نہ رہیں آپ کے پاس پہلے ایسی مسالیں موجود ہیں ملک پہلے ایسے نقصانات اٹھا چکا ہے لہذا آپ یہ سوچ کو ترک کریں فوری طور کے اوپر ترک کریں یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو ختم کریں ملک کا سوچیں اور آپ سے یہی امید اچھے کی امید ہم نے لگائی آپ سے کہ آپ پرانی پولیسیوں کو کیری نہیں کریں گے آپ ملک کی بہتری کے لیے اس کو مد نظر رکھیں گے آپ عوام کی رائے کا جو ہے وہ احترام کریں گے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں اور میں ملک احمد خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کیل فرق حبیب نے پولیس کی گاڑی کو روک لیا اور بھئی پولیس کی گاڑی تو نہیں تھی اس کے اوپر تو کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی وہ تو کوئی نامعلوم کالا ویگو تھا میں نے تو اس کو روکا میں نے کہا بھئی عدالت بلا رہی ہے تین تین حکم نامیں دے دیئے ہیں آپ ان کو عدالت لے کے جائیں پورے لہور کا چکر کٹواہ گیا آپ اسرام آباد لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں کوئی طاقتور عدالت سے بھی طاقتور ہے اس کا حکم ہم نے ماننا ہے میں تو یہ کل بڑا اس کے اوپر حیران ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے اس حکم دولی کو کیسے برداشت کر لیا عمران خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے شباز گل کے خلاف قانون کو نہیں مانا ان کے خلاف ہم قانونی کاروائی کریں گے اس سے آگے کوئی بات نہیں عمران خان نے کی تھی عمران خان کو تو توہین عدالت میں بلالیا گیا تھا یہاں پر جب طاقتوروں کے جیمر آن ہوتے ہیں تو آئی جی کے سگنل اڑ جاتے ہیں ان کو سنائی دینا بند ہو جاتا ہے پاکستان پتھر کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے اور میں تو ان کو توہین عدالت سے روک رہا تھا اگر عدالت کے حکم نامے کے اوپر وہ یاد کروانا توہین عدالت سے روکنا جرم ہے بھائی سو مقدمیں کریں آپ میرے اوپر اور اگر ہمیں گرفتار کرنے سے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا ہے نو مہینے میں آپ نے گرفتاریاں بھی کی ہیں نا عرش شریف بھی شہید ہو گئے صحافیوں کو بھی پھینٹی بھی لگا دی جیلوں میں بھی ڈال دیا عمران خان پہ بھی قاتلانہ حملہ کر دیا اگر ملک ٹھیک ہونا ہتا ہو جاتا اگر آپ کو میرے جیل میں ڈالنے سے ملک ٹھیک ہوتا ہے مجھے نہ باہر نکالیں مجھے ساری زندگی جیل میں رکھیں میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر حالات بتر سے بتر ہوتے جائیں گے تو آئیں ہدایت نامہ پکڑیں سارے ملکے ہدایت نامہ پکڑتے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور انتخابات کروائیں عوام یہ چاہتی ہے بھائی عوام یہ چاہتی ہے فوری انتخابات آپ صاحب و شفاہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ابھی تک آپ نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی چودہ جنوری سے اسمبلی پنجاب کی تحلیل ہے آج تقریباً دس روز سے اوپر ہونے کو ہیں لیکن تاریخ نہیں دے رہے آپ تو یہ کیوں آئینڈ سے روح گردانی کر رہے ہیں کان کھول کے سن لیں ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی عوام یہ تو جہد کے لیے تیار ہے پاکستان کی عوام ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن اب ہم نے اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد شروع کیا اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ کو پتا ہے دیکھیں جو گورنر خیبر پختون خواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں نا ہمارے بڑے بڑوں کا مطلب سمجھ جائیں اب آپ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ الیکشن کروانے پہ تیار نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ میں بڑوں کو یہ کہتا ہوں کہ بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مدبرانہ فیصلے کرنے اور بڑائی کے فیصلے کرنے لہذا بڑوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ زیتے لگا کے بیٹھ جائیں ریڈ لائن جس نے لگانی ہے وہ فیصلہ عبام کو کرنے دیں یہ فیصلہ عبام کا فیصلہ نہیں ہے پہلے آپ کی پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی کہ جس میں جو آپ اسمبلیہ تو تعلیل کرنے جا رہے تھے لیکن جو آفٹر اور چوک اپیکٹ آنے تھے جو اب آ رہے ہیں اس کا آپ کو حضرات نہیں تھا آپ کی پارٹی کو نہیں دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک جدوجہد کے اندر بنی پارٹی ہے ہم جمہوری جدوجہد کے اوپر یقین رکھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو کیا ہمارے موہ کے اوپر سونے کا چمچہ دیا ہوا تھا عمران خان پہ قاتلہ نہ حملہ ہو جاتا ہے ہم ایف آئی آردن درجنی کروا رہے تھے طاقتور تو اس وقت بھی طاقتور تھا اس کی نگرانی تو اس وقت بھی چل رہی تھی ہم تو انہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طاقت بہت اچھی طاقت ہے لیکن یہ ملک دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے میں نے کسی کی توہین نہیں کی کسی کو بری نہیں لگی ہوگی میری بات نہیں وہ یہ ارغمال نہیں کیا ابھی دیکھیں جتنی بیچینی ہے جتنا استراب ہے وہ حکومتی ایوانوں میں ہی ہیں وہ اس سے ملک کی ترقی کو بھول کے عوام کی فلاہ کو بھول کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کس طرح اپنے مخالفوں کو کرش کرنا ہے لہذا ان کو اپنی آئینی اختیارات کا بھی پتا ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے آئینی اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کارڈ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے وہ اب ہمارا جائز مطالبہ نا اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اب بروقت جو ہیں وہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے میں یہی ہمارا فرنٹ ڈور اور بیک ڈور یہی مطالبہ ہے اس سے پیچھے کچھ بنی ہے اس سے کم کچھ بنی ہے بھئی آئین میں انتخابات ہیں آئین میں انتخابات ہیں نہیں نہیں دیکھیں گورنر نے اگر کہا ہے تو گورنر پاکستان کے چوٹی کے قانون دانوں کے ساتھ مشورہ کرنے بولنے سے پہلے مشورہ کرنے ان کو جو ہے وہ حضیمت نہیں اٹھانی پڑے گی تو کیا گورنر کے پی کے نے جس نے دستغط کیے ہیں اس نے تاریخ دے دی ہے یہ تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں پاکستان کی عدلیہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں جب آئین پر قانون پر عمل درامت نہیں ہوگا تو کیا پاکستانی قوم نے اپنے زورے بادو پر عمل درامت کروانا ہے بھئی آپ ریاست کا ایک پلر ہے نا ادلیہ ریاست کا ایک پلر ہے آپ کی یہ ذمہ داریہ آپ نے عمل درامت کروانا ہے لہذا پاکستان کی عدالتوں کا عدالتوں میں موجود ہمارے موزز جج سہبان کا بہت بڑا کردار ہے پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے جب آئین پر عمل نہیں ہوگا جب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف عرضی کی جائے گی تو پھر یہ ادلیہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں آپ میک شور کریں کہ ملک میں فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے لہذا اس وقت کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے آئین کی سے روکردانی کی جاتی ہے ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنائیں لوگوں کو جو ان کا حقے رائدہی ملنا چاہیے اس کو یقینی بنائیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پھر پاکستان کے ہر ادارے سے ہوگے جائے تو لہذا ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں مریم نواز کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں ان کا جو چھوٹا سا اوپریشن ہونا تھا مجھے لگتا بھو چکا ہے اور وہ اس اوپریشن میں کامیاب 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 اوپریشن کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہیں تو واپس آئیں آ کر آ کر یہاں پر آئیں عوام میں آئیں پتا چلے گا کہ ان کی عوام کے اندر اس وقت کیا بکت ہے نواز شریف صاحب کب تک ٹھیک ہو جائے گی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں گے اور جلدی انشاءاللہ ان کا بھی بڑا چھوٹا اوپریشن اڈیالہ جیل میں ہو گا